موسیقی ہوا کیونکہ آج یعنی چوبیس مارچ دو ہزار بیس میں چائنا میں ایک اور وائرس سے ایک بندے کی ہلاکت کی حبر آ چکی ہے اور وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاکت کی حبر نہیں آئی بلکہ ایک نیا وائرس جس کا نام ہے ہنٹا وائرس جی ہاں اگر آپ اس وائرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آپ کو شروع سے لے کیا ان تک لازمی دیکھنا ہوگا تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تب سے پہلی بات ہنٹا وائرس آخر میں ہے کیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہنٹا وائرس کرونا وائرس کی طرح ایک نیا وائرس نہیں ہے بلکہ انیس سو پچاس میں اس سے متعلق دوہ سے ہلاکتیں دیکھی گئی ہیں اور دوہزار سولہ میں ایک انڈین کی بھی اس وائرس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے جو سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اس وائرس میں شرعہ موات بہت زیادہ ہیں مطلب سو میں سے سینتیس یا اٹھتیس لوگوں کی ہلاکت لازمی دیکھی گئی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آہا یہ وائرس جو ہے کہ یہ بھی کرونا کی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے جی نہیں بلکہ یہ آپ کے گھر میں اور آپ کے کچن میں موجود جو چوہیں ہیں ان کے پوتی اور پشاپ سے اپنا منتقل ہوتا ہے اور وہ کیسے جب ہم لوگ رات کو سو جاتے ہیں اکثر چیزوں کو ڈامتے نہیں ہیں یہ چوہیں آتے ہیں ان پر چلتے ہیں اپنے وائرس چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح سمٹم یہ ہوتا ہے کہ چوہا کسی انسان کو کٹ لیتا ہے تو اس طرح سے ان کا وائرس انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے اگر اس وائرس کے سمٹم کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کی طرح ہنٹا وائرس کے سمٹمز بھی شروع کے جو ایک دو ہفتے ہیں اس میں نمائیہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں مین سمٹمز اس کے یہ ہیں کہ آپ کے مسلز یعنی گردن بیک ہپ اس میں آپ کو درد محسوس ہو آپ کو فٹیگ ہو آپ کو فیور ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ہنٹا وائرس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ سب فیلنگز ہو رہی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے کیا ہنٹا وائرس کرونا وائرس کی طرح ہترناک ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وائرسز کے مطلق بتاتی ہوں جس طرح یہ پولیو ہنٹا کرونا کے وائرسز ہیں یہ کس طرح سے انسانی جسم میں اٹیک کرتے ہیں ان کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جب ایک ڈاکو گھر میں ڈکیٹی کرتا ہے تو وہ سب سے قیمتی چیزیں چھین لیتا ہے اسی طرح یہ جب وائرس جسم میں اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمارے سیلز کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ میری مزید کاپیاں بناتے جاؤ اور وہ اس وقت تک کاپیاں بناتا رہتا ہے جب تک وہ سیل پھٹے نہیں جاتا اور وہ کاپیوں بنانے کا جو سلسلہ مزید چلتا رہتا ہے تو وہ دوسرے جو سیلز ہوتے ہیں ان پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک انسانی موت نہیں ہو جاتا اب اگر اس کے حطرے کے بارے میں بات کی جائے کہ آیا ہنٹا وائرس خطرناک ہے کہ نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے کرونا وائرس میں دیکھا کہ یہ انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ پھیلتا بھی ہے لیکن اس وائرس میں یہ ہے کہ یہ چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے جو کہ زیادہ حطرے کی بات نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر شرائع موات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر سو میں سے سینتیس یا اٹھتیس بندوں کی حلاقت ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے یہ واقعی خطرے کی علامت ہے آخر میں میں آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتاتی ہوں لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انیس سو پچاس میں چونکہ یہ ڈاکومنٹ وائرس ہو چکا ہے تو لازمی اس کی ویکسین ہوگی اگر ویکسین نہیں بھی ہے تو جیسے کہ دوسرے وائرسز میں ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی امیونیوٹی کو سٹرونگ کریں میاری خوراہ کھائیں خوش رہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں یہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ اس وائرس سے نہیں ہر وائرس سے لڑیں گے اور اس کے علاوہ احتیاط لازمی کریں اپنے کچن میں چوہوں کے مطلق عدویات کو یوز کریں اور کوشش کریں کچن میں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈام کے رکھیں پھل وغیرہ استعمال کریں تو ان کو دھو کے استعمال کریں اور چوہے مار عدویات جو ہیں وہ لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پر کومنٹ کریں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک دیں نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ